پنچ ہزار سال پہلے کا ایک کلچر ہے الحمدللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پنجاب کا بڑا رچ کلچر ہے اور سندھ کا جو اجرک و ٹوپی ہے ہمارے چینل پر آنے کے لیے خوش حامدید چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں ساری چیزوں کا پتہ ہے لیکن جو ہماری آنے والی نسل نہیں نسل ہے ان کو اب یہ میسیج دینا چاہتے ہیں اور اپنے اور بھائیوں کو جو واقعی تین صوبے ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا پختون کا بڑا ایک قدیم کلچر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوس واجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد نیوز آج یہاں پر پختون کمیونٹی کے بڑے بڑے عودے دار اور بڑے بڑے سینئر میمبرز یہاں پر موجود ہے اور آج یہاں پر پختون کلچر دے منایا جا رہا ہے یہ کس لحاظ سے منایا جا رہا ہے جانیں گے صدر سرفراز خان صاحب سے اسلام علیکم سلام جی والیکم سلام پھر ہمیں بتائیے گا کہ یہ کلچر کیوں اتنا خاص ہے بہت سارے لوگ بہت ساری جو قومیں اور بھی منائی جاتی ہیں کیا اسی طرح یہ پختون کمیونٹی ہے یہ بھی اسی طرح منائیں گے جی کلچر تو اس وجہ سے خاص ہے ہمارا پتھانوں کا کہ یہ پان اسی طرح ہمارا پختونوں کا جو ہے وہ ٹربن ہے جس کو لنگی ہے ہم اس وجہ سے مناتے ہیں کہ ہمارے پختونوں کو تو کتنا پیار کرتے ہیں ہم پاکستان سے اور تمام صوبوں سے ہم لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور پیار کا ایک امن کا اور پیار کا ایک پیغام لے کے ہم لوگ یہاں آئے ہیں بہت شکریہ سر اسلام علیکم ہمیں بتائیے گا کہ یہ اتنا خاص کیوں ہے اس کو کیوں منایا جاتا ہے بہی بات یہ ہے کہ ہم پنجاب میں خصوصا تقریبا پاکستان بننے سے پہلے جب ہندوستان ہوا کرتا تھا اکبر باچہ کے زمانے سے بھی پہلے ہم یہاں کے رائشی ہیں اور یہاں رہتے ہیں لیکن الحمدللہ اپنا کلچر جو ہے اپنا رواج اپنا دستور یہ ہم یہاں بھی جو ہے مناتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ہم لنگی اور جس کو پٹکے کہتے ہیں اس میں جو ہے مطلب اپنے شلوار اور کمیز میں ہمارا یہ جو ہے کلچر ہے یہ ہمارا دستور ہے اور یہ پتھان جو ہے ہم یہ ہر سال جو ہے یہ دن مناتے ہیں اس کے لیے کہ سب وہ بختونوں کو جو ہے مطلب یہاں کٹھا کر کے ان سب کو پتہ لگی سر ہمیں بتائیے گا کہ جو لوگ سکرین پر یہ تمام منظر دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ اسٹم موجود نہیں ہیں ان کے لیے اب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی میں محمد لویجر کے کی طرف سے ہم انشاءاللہ ہر سال یہ پلیٹ فرم اے 23 دسمبر پختون کلچر ڈے مناتے ہیں اور انشاءاللہ ہر سال مناتے رہیں گے جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا پیغام ہے کہ یہ ہمارے ثقافتی اور ورثہ ہے اس کو طرح تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ہر سال 23 دسمبر کو یہ دن منانا چاہیے پوشکریہ اسلام علیکم سر والیکم سلام سر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں میں اپنی تمام پختون کمیونٹی کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 23 ستمبر آج ہمارا ثقافتی دن ہے اور کلچر ڈے جو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری جو ثقافت کی آگسی کرتا ہے الحمدللہ ہم پختون قوم جو ہے وہ اپنی روایات کو ہمیشہ انشاءاللہ برقرار رکھیں گے اپنی پشتوں کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اور پورے پاکستان کے ساتھ اور میں آخر میں جو ہے پشتوں میں ایک چھوٹی سی بگزارش کروں گا کہ الحمدللہ دا نننے راستی دا دا پختوک دا کلچر اور دا دستور راست دا انشاءاللہ منگ با پورا دنیا کی خپل کلچر اور خپل کلچر اور خپل ثقافت اس کلانے یہ رہو یہ پشتوں جو زبان ہے ہماری انشاءاللہ ہم اس کو برقرار رکھیں گے اور انشاءاللہ ہماری آئندہ کی نسل بھی جو ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے نا برپور مستفید ہوگی اور میں پھر تمام پاکستانیوں کا اس دن میں جو ہے شکریہ دا کرتا ہوں جو ہم میں اس بہترین انداز سے دیکھ رہے ہیں بہت مہربانی و السلام سر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہو پختون جو نئی نسل ہیں ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپا ذرا کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد میں آج کی اس تائی دسمبر کے ستمبر کے دن پختون کلچر ڈے کے موقع پر اپنے پتھان بھائیوں سے یہ بات کہوں گا کہ آج پختون کلچر ڈے ضرور منائیں لیکن پختون کا جو کلچر ڈے ہیں وہ ڈنگ ٹکور نہیں ہے وہ گانا بجانا نہیں ہے بلکہ پختون کا جو کلچر ڈے ہیں وہ واسکٹ شلوار کمیس اور پگڑی اور یہ شملہ ہیں یہ ہماری پختونوں کا کلچر ہیں اور اسی کو اپنائیں اور باقی جیزوں سے پریز کریں السلام علیکم سر کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں آپ کلچر کے علاقے ہیں کلچر ڈے تو سارے قومیں مناتی ہیں اور میرے بھائی نے بڑے پیارے انداز سے اس کو اپنا کلیر کیا ہے کہ ہمیں کس طرح منانا چاہیے تو بلکل جس طرح بھائی نے کہا کلچر ڈے ہمیں اپنی ثقافت جو ہمارے لباس سے نظر آئے جو ہماری پگڑی سے نظر آئے جو ہمارے اپنا جسم سے نظر آئے اور دوسرے نمبر پہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ کلچر ڈے کو سارا کور کیا لیکن ایک اہم پیغام جو آپ کی چینل کی وساست سے ہم دینا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ پختون بہت غیرت کا مند قوم ہے اور یہ اپنے ملک کے یعنی پاکستان پر مر مٹنے والی قوم ہے اور پاکستان زندہ بات ممن لویا جرگا زندہ بات جی ناظرین تو دیکھا کہ کس طرح یہاں پختون کمیونٹی کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہے اور ایک بہت زبردست انجاز میں کلچر ڈے منایا جا رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے محسبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی